اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب ہی امیدہ خیریت سے ہوں گے تو آج اپنے بھائیوں کے لیے ایک نیو ویڈیو لے کے آئے ہیں اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی اچھی انفرمیشن رکھی گئی ہے اور سب سے پہلے آپ کے لیے اچھی خوشخبری رکھی گئی ہے کہ سندھ رینجرز میں جو آپ کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے وکنسز آناؤنس کر دی گئی ہیں اور کس کس برانچ میں وکنسز آئی ہیں آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں مکمل معلومات آج کی اس ویڈیو آپ کے لیے خصوصی بنائے گئی اور اوہلال پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں یہ بھی بتا دیں ابھی سے ٹھیک ہے تو آپ سے گزارشہ کر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آج کے اوپر پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو سب سے پہلے مل سکے اس کے علاوہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور کمنٹ میں گڑ کا اپنا ریویو لازمی دیا کریں سیند فیڈبیک ٹھیک ہے فیڈبیک اپنے گڑ کا ریویو لازمی دینا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ فیس بک والے ہمارے پیج کو لازمی سے فولو کر دیں مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر لازمی کریں ٹھیک ہے تو یہ ایڈ آپ کے سامنے ہیں آپ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے یہ ایڈ کس طرح حاصل کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے رب سب سے پہلے بتا دیں کہ سب انسپیکٹر کس میں آئی ہو یہ ہے ٹھیک ہے اس کی ٹوٹل آٹھ وکنسیز ہیں اور یہ بھی بتائیں گے کہ سب سے زیادہ کہاں پہ وکنسیز ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ خطیب کی جو ایک ہی وکنسیز ہے اوورال پاکستان سے ٹھیک ہے حوالدار کی جو وہ بھی پچیس وکنسیز ہیں اوورال پاکستان سے سپاہی کلرک کی ہیں ٹھیک ہے اس کی ارتالیس وکنسیز ہیں اوورال پاکستان سے اور جو نیک ہے جنرل ڈیوٹی اس کی جو انتیس انتیس وکنسیز ہیں اوورال پاکستان سے جو سپاہی ہوتا ہے جیسے آرمی میں ہوتا ہے اس کی ٹوٹل سات سو باسٹ ہیں سب سے زیادہ سیٹیں سپاہی کی ہیں ٹھیک ہے اور اس میں سات سو باسٹ سیٹیں رکھی گئی ہیں اور اس کے بعد سپاہی کک جو ہوتی ہیں اس کے لیے انتیس سیٹے رکھی گئی ہیں اور سپاہی جو ہیں ویٹر ہیں ان کے لیے بھی جو چھے وکنسیز رکھی گئی ہیں سپاہی مسالچی جو ہیں ان کے لیے دو وکنسیز رکھی گئی ہیں اور اس طرح مطلب ہے انہوں نے وکنسیز آپ کے لیے رکھی ہوئی ہیں ابھی اس میں ففٹی پرسنٹ کوٹہ جو ہے وہ ہوگا پنجاب والوں کا ٹھیک ہے جس میں اسلام آباد بھی کور ہوگا یعنی پنجاب الہیدہ صوبہ ہے نا تو اسلام آباد دار الحکومت ہے تو اسلام آباد والے بھی پنجاب کے اندر ہی آتی ہیں 50% کوٹا ان کا ہوگا ٹھیک ہے اوپن میرٹ اس میں 7.5% ہے جبکہ سندھ کا کوٹا اس میں 11.4% ہے ٹھیک ہے اور سندھ مطلب دہی جو گاؤں میں رہتی ہیں پیچھے ٹھیک ہے وہ 11 فیصد ہے اور جو شہروں میں رہتے ہیں ان کے لیے 7.6% ہے ٹھیک ہے خیبر پکترون خوال کے لیے 11.5% ہے بلوچستان کے لیے 6% ہے جبکہ فٹا کے لیے 3% ہے اور ازاد جمہ کشمیر کے لیے 2% ہے گلگت بلتستان کے لیے 1% ہے ٹوٹل ملا کے 100% بن جاتا ہے ٹھیک ہے پانچ فیصد کوٹا اس میں اقلیتی امیدواروں کے لیے بھی رکھا گیا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے اپلائی کرنے کے لیے آپ نے جو ہے نا وہ مطلب ہے www.joinparkerangersescent.pkp یہ ویب سائٹ ہے آپ نے جا کے اونلائن اپلائی کرنا ہے مطلب 18 جون سے 2 جلائی کے درمیان آپ نے اپلائی کرنا ہے 18 جون تک یہ جسٹیشن شروع ہو جائے گی آپ اونلائن اپلائی کریں اور ٹیسٹ کی ڈیٹ اسی وقت آپ کو مل جائے گی اور اس دن جا کے آپ ٹیسٹ دے سکتے ہیں پنجاب میں اگر آپ نے اپلائی کیا پنجاب والوں نے تو اس میں منڈی بہاو دین میں جا کے آپ ٹیسٹ دیں گے 13 جلائی سے 21 جلائی کے درمیان ٹھیک ہے تو منڈی بہاو دین میں سندھ والے سکھر میں دیں گے اور کراچی میں دیں گے ٹھیک ہے اور تربت میں یہ دوسرے کے پیکے والے میں دیں گے ٹھیک ہے مطلب اس طرح انہیں رکھا ہوگا امید باران کاغذات ابتدائی طور پر جسٹریشن میں مہیا کریں گے ٹھیک ہے تمام اصل دستاویزات پلس فوٹو کپیاں آپ نے لے کے جانی ہیں اصل کومیشن اختیار نادرہ کا جاری کردہ بچمول عدد فوٹو کپیاں ٹھیک ہے دو عدد اور اصل ڈومیسائل لے کے آنا ہے ٹھیک ہے اور دو دو فوٹو کپیاں ہر چیز کی مطلب اپنے پاسپورٹ سائز تصاویر کی یہ صحیح نظر نہیں آ رہا کتنی فوٹو کپیاں لے کے جانے تو ایڈ ڈسکرپشن میں لینک کا جا کے اس ایڈ کو ڈاؤنلوڈ کر لیں تو اپلائی کریں امید ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو ملتے ہیں نیکس ٹیڈی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کامل شیئر کا نامت بھولئے اور چینل کو سبسکرائب کریں